جی ساملے گئے ہوں کیا حال ہے سب لوگ خیریت سے ہیں کل جب عمران خان صاحب اور بوشہ بی بی پر فرد جرم آئید ہوئی تھی تو جیل کے اندر جو عدالت تھی اس میں صورتحال کیا تھی یہ ہم آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ آج کے وی لاک میں بتائیں گے اور جب بوشہ بی بی پر فرد جرم آئید ہوئی تو وہ گھبرا کیوں گئی تھی اور اتنی زیادہ گھبرا گئی کہ وہ عدالت سے باہر چلی گئی اور ان کے پیچھے پیچھے عمران خان صاحب بھی عدالت سے باہر چلے گئے اور جا کے وہ انہیں تسلی دیتے رہے وہ تسلی کیوں دیتے رہے اور بوشہ بی بی گھبرائی کیوں تھی یہ بھی ہم آپ کو آج کے وی لاک میں بتائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے شیخ رشید صاحب کے بارے میں کیا کہا وہ بہت دلچسپ ہے کہ کیا وہ شیخ رشید صاحب کی حمایت کریں گے راول پنڈی سے یا نہیں کریں گے یہ بھی ہم آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ آج کے وی لاک میں بتائیں گے اور پھر عمران خان صاحب کے اوپر جب ن نئے مقدمات بنے بارہ تفتیشی اور ایک جج صاحب وہاں پہنچے تو عمران خان صاحب نے انہیں چار گھنٹے انتظار کروایا عمران خان صاحب نے انہیں چار گھنٹے کیوں انتظار کروایا اور جج صاحب اور بارہ تفتیشی یہ انتظار کیوں کرتے رہے یہ بھی بڑی دلچسپ داستان ہے جو ہم آپ کو آج کے وی لاکھ میں بتائیں گے کل توشہ خانہ ریفرنس کی ہیرنگ تھی جس میں جب عدالت لگی تو خان صاحب کو بلائے گیا جب خان صاحب اندر آئے تو انہوں نے گری کلر کی جیسے ہم سلیٹی رنگ کہتے ہیں نا سلیٹی رنگ کا سویٹر پہنا ہوا تھا اور یہ سویٹر اس ٹائپ کا تھا جو پرانے زمانے میں خواتین ہاتھ سے بنتی تھی تو ایسا لگتا ہے جیسے ہاتھ سے بنا ہوا ایک سویٹر ہے جو ڈار گری کلر کا ہے جیسے ہم سلیٹی رنگ کہتے ہیں وہ انہوں نے پہنا ہوا تھا اور کل کے مقابلے میں زیادہ بہتر وہ فیل کر رہے تھے بہرحال وہ آئے اور اس کے ساتھ بوشہ بی بی بھی وہاں پہ موجود تھی اور بوشہ بی بی اور خان صاحب بالکل قریب قریب بیٹھ کے اور ایک دوسرے کے ساتھ سرگوشیاں کرنا لگیں پھر جیسے صاحب نے کہا کہ میں فرد جرم آیت کرنا چاہتا ہوں تو خان صاحب آپ اور بوشہ بی بی سامنے آ جائیں خان صاحب اٹھ کے ڈائس پہ چلے گئے لیکن بوشہ بی بی کو خان صاحب نے روک دی ہے انہوں نے کہا کہ نہیں آپ رکھیں اور ساتھ ہی انہوں نے بوشہ بی بی وہاں بیٹھ کے سن رہی ہیں لہذا ان کا یہاں آنا ضروری نہیں ہے تو جیسے صاحب نے ان کی یہ پلی تسلیم کر لی اور اس پہ انہوں نے بوشہ بی بی سے کہا کہ آپ وہاں بیٹھیں کیا میری آپ کو آواز آ رہی ہے تو بوشہ بی بی نے سرحلا کے کہا جی آپ کی آواز آ رہی ہے اس کے بعد جیس صاحب نے فرد جرم آئید کی اور فرد جرم جب آئید ہو گئی تو بوشہ بی 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 بہت گھبرا گئی اور گھبراڈ باقیدہ ان کے اندر محسوس ہوئی کیوں اس کی وجہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں کہ اس کے بعد جیس صاحب نے بوشہ بی بی سے کہا کہ آپ نے یہ ایک سو نوے ملین پاؤنٹ کی جو کیس ہے جو ریفرنس ہے اس کی نکول آپ نے ریسیب کرنی ہے تو آپ اوری طور پر سامنے آ کے یہ نکول لے لیں لیکن بوشہ بی بی باقیدہ گھبراڈ کا شکار تھی انہوں نے کہا کہ میں یہ نکول نہیں لے سکتی آپ خان صاحب کا فیصلہ پہلے کر لیں اس کے بعد آپ میرے جو وقلہ ہیں ان کو سن لیجئے گا تو جیسے ہم نے کہا ٹھیک ہے جی ہم خان صاحب کا فیصلہ پہلے کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کی باری آ جائے گی تو وہ بوشہ بی بی نے یہ ایک امپریشن دیا کہ میں اس معاملے میں خان صاحب کے ساتھ اپنا کیس نہیں لڑنا چاہتی ان کے کیس کو اور میرے کیس کو آپ لگ کر دیں اور اتنی زیادہ اس وقت گھبرائی ہوئی تھی کہ پھر لطیف خوصہ صاحب کی ایک اسسٹنٹ ہے خاتون وکیل ہیں انہوں نے بوشہ بی بی سے کہا کہ آپ باہر چلی جائیں اور تھوڑا سا باہر جا کے سانس لیں تاکہ تھوڑے سے آپ کے حواس بہا لوں اور اس کے بعد ظاہر ہے وہ باہر چلیں گے جب وہ باہر گئیں تو پھر وکلا نے عمران خان صاحب سے بھی کہا جو اس میں شعب شہین بھی شامل تھے اور امیر نیازی صاحب شامل تھے اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کل لطیف خوصہ صاحب نہیں آ سکے تھے تو ان کی جگہ ان کے سابزادے شہباز خوصہ صاحب وہاں گئے تھے اور ان تینوں وکلا نے عمران خان صاحب سے کہا کہ آپ بی بی کو تسلی دینے کے لیے آپ بھی باہر چلے جائیں تو خان صاحب باہر جا رہے تھے لیکن دو ڈپٹی سوپیڈنٹ جو جیل کے ہیں ان میں سے ایک کا نام آفتاب ہے اور دوسرے ملک اکرم ہے وہ خان صاحب کو لے کے میڈیا کی طرف چلے گئے اور وہاں پہ پھر میڈیا نے ان سے سوال کرنے شروع کر دیئے عمران خان صاحب سے اور عمران خان صاحب نے جواب دینا شروع کر دیا اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو انہوں نے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا کیس پرے اوپر بنایا ہے اس میں دو وعدہ ماف گواہ انہوں نے ڈالے ہیں اور دو وعدہ ماف گواہوں میں ایک سوہیب ہے جس کو میں نہیں جانتا دوسرا میرا آفس بہائے ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا میں نے آفس بہائے کے ذریعے عربوں روپے کے جو معاملات ہیں وہ سیٹل کرنے تھے تو یہ بالکل ایک سٹوپڈ قسم کا بیان میرے اوپر لگایا ہے اور یہ جو وعدہ ماف گواہ ہیں یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے اور میں ان کا انتظار کر رہا ہوں کہ وہ میرے سامنے آئیں تو صحیح ذرا کھڑے تو وہ میرے سامنے آ کے تو خان صاحب ان دونوں وعدہ ماف گواہوں کا انتظار کر رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ جس دن یہ وعدہ ماف گواہ پہنچیں گے عدالت میں تو عمران خان صاحب ٹھیک تھاک ان کے چھترول کر دیں گے سب کے سامنے تو اس کے بعد انہوں نے کہا جی کیا میں پاگل ہوں اتنی بڑی جو ڈیل ہے میں اپنے آفس بہائے کے ذریعے کروں گا تو یہ میرے سامنے بڑی زیادی ہو رہی ہے اور پھر انہوں نے کہا کہ اس ملک کے قانون کی صورتی حالی ہے کہ جو چوری کرتا ہے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور جو سسٹم کو بہتر منانا چاہتا ہے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے پھر انہوں نے کہا جی پچھلے پانچ مہینوں میں صرف دو بار میرے بیٹوں کے ساتھ بات کروائی گی جو انسانی حقوق کے خلاف ہے میں سابق پرائم ایسٹر بھی ہوں میں ایک انسان بھی ہوں میں ایک باپ بھی ہوں جس کے ساتھ دیفنیلی ان کو ایک بہتر سلوک کرنا چاہیے لیکن میرے ساتھ وہ بہتر سلوک نہیں کیا جا رہا یہاں پہ صرف اور صرف طاقتور کو قانون فسیلیٹیٹ کرتا ہے کمزور آدمی کو فسیلیٹیٹ نہیں کرتا تو خان صاحب کا خیال یہ ہے شاید کہ یہ طاقتور نہیں ہے اور اس لیے ان کو شاید سہولت نہیں دی جاری پھر ان سے یہ سوال کیا گیا کہ یہ جو میعہ نوازشی صاحب کی سپریم کوٹا پاکستان نے تاہیات ناہیلی ختم کی ہے تو اس کے اوپر آپ کا کیا ردعمل ہے تو اس پہ عمران خان صاحب نے بڑا دلچسٹ سواب دیا کہ انہوں نے کہا جی میں سپریم کوٹا پاکستان کے خلاف کوئی بات نہیں کرنا چاہتا ہم سپریم کوٹا پاکستان کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں اور میج سے آپ کوئی ایسا لفظ نہیں سنیں گے کہ جو سپریم کوٹا پاکستان کے خلاف ہو تو انہوں نے صاف انکار کر دیا ساتھ انہوں نے کہا کہ میں اس پہ خاموشی اختیار کروں گا تو ان سے کہا گیا کہ اس فیصلے کا آپ کو بھی فائدہ ہوگا کیونکہ ظاہر ہے آپ کی اگر ناہل ہو جاتے ہیں تو تاہیات ناہل نہیں ہوں گے پانچ سال کے لیے ناہل ہوں گے تو فائدہ یہ آپ کا بھی اس فیصلے کے اندر ہے اس پہ خان صاحب مکمل خاموش رہے ہیں انہوں نے کوئی ردعمل نے دیا پھر شیخ رشید صاحب کے بارے میں سوال کیا گیا ایک ریپورٹر نے کیا کہ یہ بتائیں کہ آپ شیخ رشید صاحب کی رالپنڈی میں حمایت کریں گے یا نہیں کریں گے تو خان صاحب اس پہ خاموش ہوئے جب دوبارہ پوچھا گیا تو خان صاحب نے کہا کہ یہ فیصلہ ہماری پارٹی کی پولٹیکل ونگ کرے گی میں نہیں کروں گا تو اس کا مطلب یہ ہی ہوا کہ عمران خان صاحب کی طرف سے شیخ رشید صاحب کو جواب آ گیا جواب مل گیا شیخ رشید صاحب کی عمران خان صاحب سپورٹ نہیں کریں گے کیونکہ خان صاحب نے اگر سپورٹ کرنی ہوتی تو وہ ڈٹ کے کہہ دیتے ہم شیخ رشید کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن اب ان کا جو جواب ہے وہ سب کچھ بیان کر رہا ہے کہ شیخ رشید صاحب کو اس بار عمران خان صاحب کی حمایت نہیں ملے گی اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہاں پہ اچھائی ختم ہو گئی ہے دیکھیں میں تو اس ملک کو تبدیل کرنا چاہتا تھا میں تو اسے ریاست مدینہ بنانا چاہتا تھا لیکن میرے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے تو وہ بار بار یہ بات کرتے رہے اس کے بعد پھر وہ باہر چلے گے اور جا کے انہوں نے بوشہ بی بی کو تسلیح دینا شروع کی یہاں پہ میں ایک اور بات بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ دورانے سمات بھی ایسے لگتا تھا کہ بوشہ بی بی ڈسٹروب ہیں کیونکہ امران خان صاحب ان کے کندے پہ ہاتھ رکھ کے ان کو تھپکی دیتے رہے انہیں تسلیح دیتے رہے کہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے اس قسم کے معاملات اس قسم کے کیس چلتے رہتے ہیں الٹی میرلی فیصلہ جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دربار میں ہوتا ہے تو اس میں کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے لیکن یہ بات درست ہے کہ بوشہ بی بی کل باقیدہ گھبرائی ہوئی تھی اور جب انہیں ایک سو نوے ملین پاؤنڈز کی جو کیس ہے اس کی ریفرنس ہے اس کی نکول دینے کی کوشش کی گئی تو وہ نکول نہیں لینا چاہتی تو ان کی پوری کوشش تھی کہ خان صاحب کا کیس جو ہے وہ الگ چلے اور میرا کیس الگ چلے تو کل صورتحال اس قسم کی تھی کہ فرس ٹائم وہاں پہ لوگ موجود لوگوں نے دیکھا کہ بوشہ بی بی جو ہیں وہ باقیدہ تھوڑی سی ڈسٹروب ہیں وہ حواس کے اندر نہیں تھی تو یہ ایک بات ہوئی اس کے بعد پھر چارج فریم کیا گیا خان صاحب کے اوپر اور پھر انہیں بتایا گیا وہاں پہ کہ ایک سو آٹھ آپ نے توفے وصول کیے تھے جس میں اٹھاون تحائف کا پہلا ریفرنس آپ کے اوپر تیار ہو رہا ہے اگلا جو ریفرنس ہوگا اس میں وہ گراف کی گھڑی بھی ہوگی اس میں گراف کی گھڑی نہیں ہے اس میں زیورات کے سیٹ ہیں جو ظاہر بی بی نے حاصل کیے تھے اور پھر یہ پڑھ کے بتایا گیا کہ ایک ہزار پانچ سو تیہتر ملین روپے کا یہ کیس ہے یعنی ڈیڑھ ارو روپے کا یہ تحائف ہیں جو آپ لوگوں نے وصول کیے تھے تو اگلا جو ریفرنس ہے میرا خیال ہے اس کے اندر جو سپلیمنٹری ریفرنس ہوگا وہ گراف کی گھڑی اور باقی چیزوں کے بارے میں ہوگا تو تین چار اس کے اندر آگے ڈیفنیلی آئیں گے جو زمنی اس کے اندر ریفرنس ہوں گے جو زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ ہوں گے جب وہ آئیں گے تو میں اس وقت آپ کو بتاؤں گا کہ ٹوٹل اماؤنٹ کتنی بنتی ہے تو سر دس صرف اتنی اماؤنٹ بنتی ہے پھر نیب کے وکیل امجد پرویس صاحب نے آرگومنٹ کرنے شروع کیے اور جب امجد پرویس صاحب نے آرگومنٹ کیے تو مجھے ان کی تعریف کرنی پڑے گی کہ وہ باقاعدہ تیاری کر کے آئے تھے اور ان کی جو بڑی لینگویج تھی جس طرح وہ آرگومنٹ دے رہے تھے وہ بڑے شاندار تھے تو امجد پرویس صاحب نے پوری تیاری کے ساتھ وہاں پہ بات کی اور ظاہر ہے ان کے جواب میں کسی کے پاس کوئی خاص جواب نہیں تھا تو بہرحال اس دوران امران خان صاحب باہر چلے گئے اور جب بوشربی بھی چلے گئے تو جیس صاحب نے کہا کہ اب ہمیں بریک لینی چاہیے کیونکہ کمرے کے اندر تھنڈ بہت ہوتی ہے ساری کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی ہیں شیشے وہاں پہ ہے نہیں ہوا برائے راستنڈی اندر آتی ہے پیس فوٹ کی اس کی چھت ہے اور اس کے بعد جو لوہے کی وہاں پہ کرسیاں ہیں اور وہ بھی تھنڈی ہوتی ہیں تو وہاں پہ لوگ جو موجود ہوتے ہیں ان کو بھی تھنڈ لگتی ہے اور جیس صاحب بھی بہت جلدی اگزاست ہو جاتے ہیں جیس صاحب نے کہا کہ اب ہمیں تھوڑی دیر پریک لینی چاہیے تو اس کے بعد وہ جا کے دھوپ میں کھڑے ہو گئے جیسا اور وہاں پہ باقی لوگ بھی دھوپ میں جا کے کھڑے ہو گئے تو میڈیا کے لوگ بھی وہاں پہ پہنچ گئے جب کہ کوشش ہی جیل کے حکام کی کہ میڈیا کے لوگوں کو وہاں سے نکال دیا جائیں لیکن جیس صاحب نے میڈیا کے لوگوں کو رکا اور رکنے کے بعد انہوں نے عملے سے کہا کہ ان کو کھانا کھلائیں کھانا کیوں نہیں کھلاتے تو عملے نے کہا جی کہ ہمارے پاس تو ان کے لیے کھانا انٹائٹل نہیں ہے یہ تو جیس صاحب نے کہا کہ نہیں فوری طور پر کھلایا جائے تو پہلی مرتبہ وہاں پہ جو میڈیا کے لوگ ہیں ان کو جیل کی دال کھلائے گی جیل کا کھانا کھلایا گیا تو اب میرا خیال ہے کہ جو میڈیا کے لوگ ہیں آئندہ وہ مطالبہ نہیں کریں گے کہ ہمیں کھانا کھلانا چاہیے کیونکہ وہاں سے جیل کا کھانا انہیں ملے گا اس کے بعد پرسیڈنگ شروع ہو گئی پرسیڈنگ جب شروع ہوئی تو باقی معاملات پھر سامنے آنے شروع ہو گئے خان صاحب بھی آئے بوشہ بھی بھی دوبارہ آئیں اور اس کے بعد پھر نکول بھی دے گئیں پھر فرد جرم آئے دوئی اس وقت یہ میں تھوڑا سر آگے پیچھے تھوڑا چیزیں ہو رہی ہیں لیکن جو ظاہر زیادہ ڈیٹیلنگ جو ہے وہ تو زیادہ میں آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا لیکن بہرہ دوبارہ اس کے بعد پرسیڈنگ سٹارٹ ہوئی اور جو کل کی ہیرنگ تھی یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ عمران خان صاحب کی تینوں بہنیں وہاں پہ موجود تھے علیمہ خان صاحبہ وہاں پہ موجود تھی ڈکٹر ازمہ جو نکاب کرتی برکہ پہنتی ہیں وہ بھی وہاں تھی اور پھر نورین صاحبہ جو ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود تھے نورین صاحبہ کون ہے نورین صاحبہ حسان نیازی صاحب کی والدہ ہیں اور ان کی زندگی بڑی مشکل ہے کیونکہ جمعیرات کے دن ان کی وہاں پہ میٹنگ ہوتی ہے اپنے صاحبزادے کے ساتھ لاہور میں اور یہاں پہ عمران خان صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوتی ہے تو یہ آرل ووست روزانہ ہی موٹروے کے اوپر ہوتی ہیں کبھی یہاں کبھی وہاں تو ان کی زندگی بڑی ڈیفیکلٹ ہے لیکن بہرحال تینوں بہنیں ریگلور آتی ہیں پچھلے دو ہفتوں میں نورین صاحبہ جو تھی وہ کم ان کی وزٹ ہو رہی تھی اور ایک خدشہ سے محسوس ہونا شروع ہو گیا کہ شاید انہوں نے اس ساری پرسیڈنگ کا بائی کٹ کر دی اور اس کی ریزن یہ تھی کیونکہ عمران خان صاحب نے اپنے وقلہ سے کہا تھا کہ یہ جو حفیظ نیازی صاحب ہیں ہم نے ان کو تابت توڑ جواب دینے تو ان کا ہر جو ایشو ہے اس کے اوپر ہمیں باقیدہ جواب دینا چاہیے تو بڑے غصے میں تھے اور اس وقت نورین صاحبہ بھی وہاں پر موجود تھی گو نورین صاحبہ اور حفیظ نیازی صاحب کے درمیان سپریشن ہو چکی ہے لیکن اس کے باوجہ ظاہر ہے ان کے جو بیٹے ہیں وہ حفیظ نیازی صاحب ان کے والد ہیں تو ان کو برہ لگا تو لوگوں کو محسوس ہی ہوگا کہ شاید نورین صاحبہ اس بات پر ناراض ہے لیکن وہ دوبارہ جب آئیں تو ایسے محسوس ہوا کہ وہ کسی شاید مشروفیت کی وجہ سے نہیں آ سکی تھی بہرہ تینوں بہنیں بھی وہاں پہ عمران خان صاحب کی موجود تھی اور عمران خان صاحب بار بار اپنی تینوں بہنوں کے ساتھ کان میں سرگوشیاں کرتے رہے زیادہ سرگوشیاں انہوں نے بوشہ بی بی کے ساتھ کی اور وہ اپنی بات جو وہاں پہ کرتے رہے اور اس کے بعد پھر یہ سارے کاروائی ختم ہو گئی ساڑھے بارہ بجے ایک نئی وہاں پہ ٹیم پہنچی تھی اور یہ ٹیم جو انٹی ٹیررزم کورٹ جو رالپنڈی ڈویجن کی ہے جیش صاحب کا نام ملک اجازہ آصف صاحب یہ وہاں پہنچے کیونکہ عمران خان صاحب کے اوپر دشگردی کے پرشے بھی ہیں بارہ کیسز عمران خان صاحب کے اوپر ہیں اور جن میں جی ایش کیو کے اوپر حملہ جو ہے وہ بھی کیس ان کے اخلاف ہے تو یہ جیش صاحب وہاں پہ آئے اور ان کے ساتھ بارہ تھانوں کے تفتیشی بھی وہاں پہنچ گئے کل ایک غلط خبر نشر ہو رہی تھی کہ عمران خان صاحب کو ویڈیو لنک پہ لیا گیا تھا جبکہ عمران خان صاحب کو ویڈیو لنک پہ نہیں لیا گیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ جو انٹی ٹیررزم کورٹ رالپنڈی ہے ان کے اندر رینویشن ہو رہی ہے وہاں پہ اور رینویشن کی وجہ سے ویڈیو لنک کا اشیو تھا تو اس لئے جیش صاحب خود وہاں چلے گئے اور ساتھ بارہ تفتیشی بھی وہاں پہ پہنچ گئے اور خان صاحب کو بتایا گیا کہ ساڑھے بارہ بجے کہ وہ جیش صاحب آ گئے ہیں تو آپ کو وہاں پیش ہونا تو خان صاحب نے کہا کہ نہیں جب تک میرے وقلہ یہاں سے فارغ نہیں ہوتے میں ان کے عدالت میں پیش نہیں ہوں گا تو پھر انٹی ٹیررزم کورٹ کے جیش صاحب وہاں پہ بیٹھ کے انتظار کرتے رہے بارہ تفتیشی بھی وہاں پہ انتظار کرتے رہے عمران خان صاحب چار بجے فارغ ہوئے جب وہ چار بجے فارغ ہوئے تو اس کے بعد پھر وہ ملک عصف صاحب کی ملک عجاز عصف صاحب کی عدالت میں پہنچے اور وہاں پہ بارہ جو تفتیشی تھے انہوں نے بتایا کہ ہم نے ان کے ساتھ یہ انویسٹیگیشن کی اور ہمیں مزید انویسٹیگیشن کرنی ہے جس کے لیے ہمیں ان کا فیزیکل ریمانڈ چاہیے تو وہاں پہ پھر عدالت لگی اور عدالت لگنے کے بعد جیش صاحب اپنے کاغذات اٹھا کے واپس اپنی عدالت میں چلے گئے اور وہاں جا کر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم دو دن کے لیے ان کو بارہ تفتیشیوں کے حوالے کرتے ہیں تو اب خان صاحب رہیں گے ایڈیالوجیلی لیکن یہ جو بارہ تفتیشی ہے وہیں پہ دو دن کے اندر اندر تفتیش کر کے گیارہ جنوری کو اس کی رپورٹ پیش کریں گے تو یہ ایک نئی گرفتاری عمران خان صاحب کی ڈالی گی جیش کیوپ کے اوپر حملے کی اور ساتھ ہی انہیں بارہ تفتیشیوں کے حوالے کر دیا گیا اب بارہ تفتیشی دو دن کے اندر عمران خان صاحب کے ساتھ انویسٹی کیشن کر کے پوری رپورٹ جو ہے وہ سب کے سامنے رکھیں گے تو ایک یہ کیس ہو گیا اب ایشو یہ چل رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف بہت زیادہ کیسز ہیں آج عددت کے اندر نکاح کا کیس ہے آج اس کی ہیرنگ ہوگی پھر توشہ خانہ کی ہوگی پھر اس کے بعد سائفر کی شروع ہو جائے گی پھر الیکشن کمیشن کی توہین کا کیس شروع ہو جائے گا پھر ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا کیس شروع ہو جائے گا تو ایسا لگتا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ انہیں اب عدالت میں پیش ہونا پڑے گا اور وہاں پہ روز کی بنیاد پہ انہیں کیسز لڑنے پڑیں گے تو خان صاحب کل کے دن تھوڑے سے کمفٹیبل تھے لیکن بوشہ بی بھی اتنی زیادہ کمفٹیبل نہیں تھی